آج ہم بات کرنے والے ہیں پانچ ایسے ڈروں کے بارے میں جو کسی بھی نسان کے اندر بلکل نہیں ہونے چاہیے اور میں یہ بات گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ان پانچ ڈروں میں سے کوئی نہ بھی ڈر آپ کے اندر ضرور ہوگا اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان پانچ ڈروں میں سے اگر ایک بھی ڈر آپ کے اندر ہے تو آپ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے اس لیے اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے ان ڈروں کو اپنے اندر سے پہچانیے اور ان کو اپنی زندگی سے ہتم کیجئے میں ہوں راجہ زہید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل چین ویڈن ہمارے پچھلی ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کا ویڈن اور قسمت بدل دے گی آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سکرین پر صرف نشان کو ٹیچ کرنا ہے اور جلدی کے نشان کو بھی ہلکا سا چھونا ہے انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کے لئے انتائیو مفید ثابت ہوگا ہن انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سے ضرور ڈرتا ہے لیکن ڈرنے کے اس چکر میں وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسے کس چیز سے ڈرنا ہے اور کس چیز سے نہیں ڈرنا جس چیز سے ڈرنا ہوتا ہے وہ اسے بے فکر ہو کر کرتا ہے اور جس چیز سے نہیں ڈرنا ہوتا وہ اسے ساری زندگی ڈرڈر کے زندگی گزارتا ہے ہمیں جھوٹ بولنے سے ڈرنا چاہیے چوری کرنے سے ڈرنا چاہیے کسی کے ساتھ برا کرنے سے ڈرنا چاہیے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب کو کرنے میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے اور جب اس کا پھل ملتا ہے تو ہم زندگی پر روتے رہتے ہیں چلیے جانتے ہیں ان پانچ ڈروں کے پانے میں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کون سا ڈر موجود ہے پہلا ڈر فیار او کرٹسیزم یعنی تنقید کا ڈر جو دنیا کا سب سے بڑا ڈر ہے نوے فیصد سے زیادہ لوگ اپنے پیشن کو فالو اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے ماں باپ کیا کہیں گے ان کے بائی بہن ان کے ہسپنٹ وائف اولاد اور دوسرے رشتے دار کیا کہیں گے آپ سوچئے کیا آپ کے اندر یہ ڈر ہے تھامس ایڈسن جس نے بلو جات کیا تھا اس کو بچپر میں ہی سکول سے نکال دیا گیا تھا ایلن مست کو آج بھی دنیا پاگل کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو ہلا میں بسانے کی بات کرتا ہے جیک مار کو کئی بارے انٹرویو میں فیل کیا گیا نوکری سے ریجیکٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو نوکری کر ہی نہیں سکتے آپ کے اندر بھی یہ ڈر ہے تو اپنے ڈر کو باہن نکالیے ان سبی کے اندر ہے کہ یہ ڈر ہوتا تو یہ آج کامیاب نہ ہوتے اور کامیابی سے زندگی نہ گزارتے کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا دوسرا ڈر ہے کہ کسی کے پیار کو کھو جانے کا ڈر یہ ڈر دکھائی نہیں دیتا پر سب کے اندر ہوتا ہے ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا ہسپن یا وائف مجھے چھوڑ کر چلا گیا یا چلی گئی تو میرا کیا ہوگا اگر میرا وائفرین یا گرفرین مجھے چھوڑ کر چلا گیا یا چلی گئی تو میرا کیا ہوگا میرے بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میرا کیا ہوگا ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی کچھ بچے بہت چھوٹی عمر پیار اور محبت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور زندگی میں کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں لیپاتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اس فیصلے کے وجہ سے سامنے والا انسان انہیں چھوڑ کر چلانا جائے کسی بھی انسان کے اندر یہ والا ڈاب کسی بھی روح میں نہیں ہونا چاہیے زندگی میں کچھ پانے کے لیے ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے تیسرا ڈر ہے غریبی کا ڈر جب بھی آپ کسی انسان کو نیا کارپا کھولنے یا نیو سکیل سیکھنے کے لیے کہیں گے یا نئی کتابیں خریدنے یا نئی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے لیے کہیں تو پہلے تو وہ اپنی غریبی کے بارے میں بتایا کہ اگر میں اس میں فیل ہو گیا تو میرا کیا بنے گا ریالائنس گروپ آف کمپنیز کے مالک سات لوگوں کا ایک خاندان تھا تین سور پین مہاہوار پر نوکری کی کارپا شروع کیا آج دنیا پر میں ان کا نام کامیاب بزنس مین میں لیا جاتا ہے سوچئے ان کے اندرے کا ڈر ہوتا تو وہ زندگی پر کامیاب نہ ہوتے اس لیے آپ ڈرئیے مت کہ آپ غریب ہیں بلکہ یہ سوچئے کہ اس غریبی کو دور کیسے کرنا ہے انسان غریب پیدا نہیں ہوتا وہ اپنی سوچ کی کی وجہ سے گریب رہتا ہے نمبر چار ہے مرنے گھٹا کئی لوگوں کو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ 35-40 سال کی عمر میں ہم کچھ نہیں کر سکتے نیلسل منڈیلا ایسی سوچ رکھتے تو سوچئے ساؤتھ افریقہ کا کیا بنتا جب نیلسل منڈیلا کی عمر 46 سال کی ہوئی تو ان کو عمر کیس ہوگی 27 سال جیل میں رہے لیکن 74 سال کی عمر میں جیل سے نکلے اور جنوبی فریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر بن گئے اس کے بعد انہوں نے جنوبی فریقہ کی قدر و قیمت ہی بدل دی وہ بھی ایسی سوچ رکھتے تو کبھی کامیاب نہ ہوتے پانچوان ڈار ہے بیماری کا کئی لوگ پیدائشی مزہور ہوتے ہیں اور کئی بات میں کسی وجہ سے مزہور ہو جاتے ہیں کئی لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بیماری نہ ہو جائے اور اسی بات کو پہانا بنا کر اپنا کاروبار چلا رہے ہیں اپنی میڈیسن بیجتے ہیں مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا اور نہ ہی مجھے مرنے کی جلدی ہے لیکن میں مرنے سے پہلے کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں یہ کہنا تھا دنیا کے عظیم سائنس دان اسٹیفن ہوکن کا وہ بچپن میں بلکل ٹھیک تھے لیکن جب اٹھانہ سال کے ہوئے تو انہیں کام کرنے میں دکت ہونے لگی اور ایک دن وہ بے ہوش ہو کر گر نہیں پڑے جب ہوش آئی تو ان کے آدھے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اب یہ زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہا سکتے آہستہ آہستہ کر کے ان کے پورے جسم نے کام کرنا بند کر دیا لیکن ان کا دماغ ہمیشہ چلتا رہا اور یہی وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے بلیک ہول تھی ہوئی کو پوری دنیا کے سامنے لائے آپ آج ہی بیٹھئے اور ڈونی یہ کہ آپ کے اندر ان پانچوں ڈونوں میں سے کون سا ڈالیا اور انہیں اپنی زندگی سے دور کیجئے اور کامیاب انسان بن جائیے موسیقا